موسیقی موسیقی ہاں ساتھیوں بجلال یادو اور ساتھیوں کی آواز میں ایک بڑا بہترین چیز آپ کی بیچ میں پرستود باب جونا کا بڑا چرچہ باب کئی سے مستر موسیقی 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 ہند کیا پوری دنیا سرمسار ہے میت گرمیت کے آنکھیں کھولو جرا سنت کے بیش میں پیدا گگدار ہے دوستوں کلاکار اسے خاص کر بیرہا کا کلاکار کیا ہے سوکش اور سندر سماج کی اصطح اپنا کے لیے اپنی کلا کی پرستوٹی بیرہا کے مادیم سے کلاکار کرتا ہے آج اپنے ہی گھر میں جہاں بھگوان نے جنم لیا جہاں ریسی مہرچیوں کے ماتر دیکھ دینے سے سریر کی ساری پیدا سارے کشت دور ہو جایا کرتے ہیں ایسے سنت آج میرے بیچ میں ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہندوستان کو بدنام کرنے کی کوشش سناتن دھارم پر کٹھارا پرہار کرنے کی جررت ان سنتوں نے کر کے ہماری آستھا پر کٹھارا وار کیا ہے پرہار کیا ہے کبھی جی لکھتے ہیں کہ میت گر میت کی آنکھیں کھولو جرا سعودہ سچا ڈیرہ کے مخیہ گرمیت سنگھ کے انوائی بھت چھا کروڑ سے بھی زیادہ ہے ایک بار بھوچال سایا گیا تھا پورے ہندوستان کی دھرتی پر لوگوں میں ایسی دھست سے ہو گئی تھی کتنوں نے جان گوایا لیکن اکلائیں نیا غزلبہ حالانکہ آج لوگ نیا کہیں کہ اپن رو جی روٹی چلا رہا رہا ہے گرا کے نسرت فتح علی خان صاحب چالیس سال پہلے اس گیت کو گایا اور گا کر کے دنیا سے رکشد ہو گئے کونگی تھا ماسٹر میرے رس کے کمر میرے رس کے کمر تو نے پہلی نظر میرے رس کے کمر تو نے پہلی نظر جب نظر سے ملائی مزایا گیا جب نظر سے ملائی مزایا گیا میرے رس کے کمر میرے رس کے کمر تُنے پہلی ناظر میرے رس کے کمر تُنے پہلی ناظر جب نظر سے ملائی مزایا گیا ورکسی گر گئی کام ہی کر گئی آگ ایسی لگائی مزایا گیا جب نظر سے ملائی مزایا گیا پی رہا کبھاو کتنا سندر با سنت کی سرجمی بیشو بھرو ہے ہندوستان کیا ہے بیشو بھرو اس لئے کبھی نے لاچار ہو کر کے اس لائن کو لکھا ہے کیا سنت کی سرجمی جل رہی ہے یہاں سنت کی سرجمی جل رہی ہے یہاں چاد کی چادنی ڈھل گئی کیا پتا سنت کی سرجمی جل رہی ہے یہاں سنت کی سرجمی جل رہی ہے یہاں سنت کی سرجمی جل رہی ہے یہاں چاد کی چادنی ڈھل گئی ہے یہاں ایک ڈھوگی کے چکر میں پڑھ کر کے ہم اب ہماری اکل ہو گئی کیا تھا تھا سنت کی سرجمی جل رہی ہے یہاں سبھی سوال ایک چھوڑتے ہیں کیا اگر تُو سادو ہے تو پایا ہوگا سکتی بھی اگر تُو سادو ہے تو پایا ہوگا سکتی بھی دیکھا بھگوان کو ہم دیکھے تیری بھگتی بھی جہاں ہر بھوڑی ایک راہ وڑا جنم پائے کہاں سے لاؤی تنے رام کوئی بت لائے دھرتی بھی بھی لکھ رہی ہے حوش کی آگ میں حوش کی آگ میں انوراگ جلانے والا سویاں کو پرم پرمانند بتانے والا رام رحیم بھلا کاری ایک پہوڈھا ہے پورا ہندوستان کہہ رہا ہے پوری میڈیا کہہ رہی ہے آج بھی کھلا سے پہ کھلا سے کھلا سے کھلا سے کھلا سے کھلا سے کھلا سے ہو رہے ہیں کیا؟ رام رحیم بھلا کاری ایک پہوڈھا ہے ہریانہ بیچ جہاں دیرا سچا سودا ہے گنگا نگر راجستان میں جنم پائے رہنے والا کہاں کا ہے وہ رام رحیم گنگا نگر راجستان میں جنم پائے لیکن باوال کہاں سے بڑھا ہے گمنام خط خطا کی سچی ثابوت بنا گمنام خط برداز بھی کب تک کرے یاد میں گمنام خط خطا کی سچی ثابوت بنا نیاکا دیوتا جب نیاکا ہی توت بنا رام رحیم جیسے سنت جو اپنے کو چیلنج کے ساتھ کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے پرمپتہ پرمیسور کے کندھے پر اپنے بیجنس اور بیعپار کی تیر رکھ کے چلانے والوں کبھی نے ایک سوالیا نیسان چھوڑا ہے اور بیراہ کا ترج بڑی بھیجوڑ لگ گئی سیدھا سیدھا رہوا سب کے سناوت چل رہل بنی جرا گاور کری ہم کون ترج با اگری بلا جور چولا تھا بھائی موسیقی 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 چہارا چمک جائسے بھوڑا وقت ہے بھوپا والرے بھک جائے بھولے بھاکت لوگ کبھیڑ بڑے لگے ایک دن کے بعد بیدھانس کی نیو بیدھانس کی نیو کب پڑی کہاں پڑی اوپر والا کا فیصلہ عجیب ہوتا ہے وہ سب دیکھتا ہے اور موقع آنے پر اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے سیرسا کے رہے والا بھائی یا بہینی 중요한 سیرسا کے رہے والا بھائی یا بہینی cuest ماں ای بابو بھیج دہلے بابا کے سرنی شرسا کے رہے والا بھائی یا بہینی شرسا کے رہے والا بھائی یا بہینی مائی بابو بھیج دی ہلے بابا کے شرنیاں تا سیوہ کرے مانی اشور کے سیوہ کرے مانی پبھو جی کے دوتاوارے بھکتا جائے جائے بولے چہرہ چمک جائے سے بھوڑاوے کے دھوپاوارے بھکتا جائے جائے بولے بہت زیادہ سیوہ کرے لگل بھکت لوگ جوٹلبا ہاں کار مچا ہوا ہے دو فلمیں بھی رام رحیم نے بنایا جو سپر ہیٹ رہی تیسری فلم کی تیاری چل رہی تھی لیکن ایک دن بھائی بھا ہم دونوں شیوہ کر رہے ہیں ایک دن گروجیت نام کا ایک بھکتی آ کر کے اس لڑکی کو بلائیا اندر ادھر آؤ ہاں کیا ہے کیا ہے سر ارے پربو تمہاری تقدیر کھل گئی پربو نے تمہیں یاد کیا ہے بھگوان نے تمہیں یاد کیا ہے ساکچات پرم پرما نند نے تمہیں یاد کیا ہے جاؤ اندر بہت خوش سوئی بیچاری لڑکی دھیرے 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 من میں ایک ہزار سپنا سجاتے ہوئے بیچاری وہاں لڑکی بابا کے کوٹھری میں پہنچتی ہے آج بابا کوٹھری میں پہنچتا تتر جہاں بڑی بھائیانک بہت بھائیانکر کونو لائکی اپنا سسورہ سے آکے ساسورہ سے آکے اپنا سہلی سے کہتیا جب میں آئی سنگا گوالی رات رے پہلے چممہ سے کیا سر رات رے پہلے چممہ سے کیا سر رات رے پہلے چممہ سے کیا سر رات رے جب میں آئی سنگا گوالی رات رے پہلے چممہ سے کیا سر رات رے پہلے بھوگوٹا اٹھایا پہلے بھوگوٹا اٹھایا پہلے بھوگوٹا اٹھایا پہلے بھوگوٹا اٹھایا ہاتھ کو مر میں درد دیا اور رات دیا بھوگوٹا کے پیا کیا 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 لڑکی دھیرے 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 بابا کی کوٹھری میں جا رہی ہے یوہ میجاج بنو لہی ہے ایدم میجاج موسم بنا کے بھوگوٹا لیکن بھاو ہے جرا دھیان دیجئے گا جب وہ آئی ہے بابا جی کے پاس رے جب وہ آئی ہے بابا جی کے پاس رے دیکھی جو آنکھیاں نہ کرے بشواس رے دروازہ کھولتی ہے بابا رام رہیم بیٹھا ہے ٹی وی چل رہی ہے اور ٹی وی پر کیا چل رہا ہے بیٹھٹی پیچھر بلو پیچھر بلو فلیپ لڑکی اندر گئی جو بھاکت ہے سادھوی ہے بھاکتکہ ہے اور بابا کو دیکھتی ہے پیشے بابا کہ دروازہ ہے کھول کر کے اندر پہنچی ہے ہاتھ جڑے ہوئے اور ٹی وی پر جب نظر گئی تو سمباد شروع ہوا کبھی لکھتے ہیں جب وہ آئی ہے بابا جی کے پاس رے دیکھی آنکھیاں نہ ہوا بھی سواسرے خودہ خود کو بتایا اسپسٹ کہا میں ہوں خدا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے خودہ خود کو بتایا میں تو تیرے میں سمایا خودہ خود کو بتایا میں تو تیرے میں سمایا بھر کے بہاہوں میں عشق پیا ہو بابا پسٹل دیکھا کے دیکھو سب کر دیا بابا پسٹل دیکھا کے دیکھو سب کر دیا موسیقی موسیقی سب کر دیا سنا مچا ہوں تو ابھی یہیں تمہیں سوٹ کر کے اور تمہیں دفن کر سکتا ہوں کیا بھگوان کا یہ روپ ہے ہاں کرشن بھگوان ہو یاد کرو دیکھ لو بھگوان موسیقی آنکھیں لال ہو گئی باہر نکلی لڑکی آپ مگلان سے بھر اٹھی ہے کروں تو کیا کروں اور کہوں تو کیا تمہیں معافی ملی کی نہیں ملی ہواس کا شکار بنا لنے کے بعد کہتا جاؤ تمہیں معاف دیا لڑکیاں کچھ ہیں تمہیں معاف بابا نے کر دیا نظر جھکا کر کے بشاری چلی جاتی ہے تو تھا تھی لوٹ گئی اب لکھے لاج کی بات اجاگر کروں گی تیرے راج کی کیسے رہے گا لوٹیرا کرد رات پورا تیرا چنگا تہی نہ پائے دیا ہو بابا پسکل دیکھا کے دیکھو سب کچھ کیا مائوس مائوس سی لڑکی رہنے لگی گئے ہمارے ماتا پتا نے ہمیں بھیجا بھگوان کے پاس جاؤ وہی میرے بھگوان ہے اور بھگوان کا یہ روپ ہے کہیں کا نہیں چھوڑا ڈرتے ڈرتے اپنے بھائی کے پاس پہنچی اور رو کر کے آواز دیتی ہے کیا بھائی پوچھ رہا ہے بہن کھانا کھاؤ ڈب ڈب آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے اور روتے ہوئے کہہ رہی ہے ڈر ہے ڈر ہے ڈر ہے ڈب موسیقی 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 تو بابا کو بڑا ناغوار لگا بیرہا میں ترج لگ گئے کون ترجبہ ترجبہ کتن بھرکہ کٹنی کونوں میں حرارو بڑا دکھت بیا کتے یہ ہمارے جان کھلی گھون کے انہوں نے تاس بھیٹا پڑا کٹنی کچھ نہیں کھا کٹنی یہ کہتا کٹنی تیک اور ہم کھلی پمپ ہیٹ گاڑی لے ایسے کہتا کہ دن بھرکہ کٹنی راتیاں کے کھٹنی آرے دن بھرکہ کٹنی راتیاں کے کھٹنی بہل پورا ویادار بہل پورا ویادار اٹھاٹی پورے 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 پا بہل پورا ویادار اٹھاٹی پورے پورے پا سرطان یہ رانچا ہے آپ ہی کے اناد شروع ہے سرطان یہ رانچا ہے آپ ہی کے اندار معجتمہ سرطان یہ رانچا ہے آپ ہی کے اندار معجبہ خاند colonialہم اور ع loc敲 کے اندار معجبہ باہل پورا واہی آدھارد، باہل پورا واہی آدھارد، اُخھال پورا پوری بھول، سٹکے سوٹا نائے راجہ لپہی، یہی کمجھو اتنا اوہاں کو کی اسٹیتی میں لگاتار ہتیاوں کی سلسلہ چل رہا تھا رام رحیم اپنے کرتوت اور اپنے پاپ کو چھپانے کے لیے ہتیاوں پر ہتیاوں کا انجام دے رہا تھا اوہ اس بیچ میں وہاں سادھری، وہاں بیشاری، سیوی کا جو اپنا سب کچھ گواہ بیٹھی ہے اس پر کبھی نے بھاو دیا ہے موسیقی موسیقی ایک سکس کو سلام کیا موسیقی 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 کا کافلہ چل پڑا روڈ پر لوگ سو سو کر کے اپنے بھوان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے آج جنی کر رہے تھے پتھرکاروں کی گاڑیاں جلا دی گئی جانے جانے لگی ایسی اسکتی کو بھاپتے ہوئے یہ نڑے ہوا کوٹ کام سڑک کے راستے سے ہم نہیں جائیں گے ہیلیکاپٹر میں بیٹھا کر کے بابا کو لے کر کے چلے سوناریا جیل جب پہنچے تو یہاں تب مٹھ میں پرسانے کئی لے لہاں پہنچا لے جیل میں وہاں کئی دن کا کل بند ہوگا ہے کہاں نکلنا بند بھیتر ہو جاں لوگ پھون کرنا بند چائے پینا بند جنے کئی دن کا رہائی منجور رہے ساتھاٹھ دن ٹر گئی لکہ لے بھیا یہ بھگوان ہوں کہ ہم دوت ہوں یہ ایل میں کہاں سے بھیا ان کے پتے نہا کہ بھگوان نہ ہوں ریپیسٹ بابا ہوں یہ جیلہوں میں آواز دے بھگوان ہنی پیت کو بھلاؤ آبا بیرہام بھاؤ آرے دھانی دھانی بیٹی جوان آ دنیا میرا پن ہو کوا ایچھے ایمان آرے سیرسطہ سے جا درہلی پنچکول دی لیا بھائیا آدھاری میلے اکے ہاتھے لیا بجان آرے پندرہ بریشت سے کو لگل بخ سمائی یا بھائیا آرے بیٹیاں کا جیت سے خوشی با ہندوستان آرے پندرہ بھی موسیقی موسیقی اچھا سادھوں بن کے جینا تو سواد کونے بات کے آ روئی جب چنرما تو سکھ کا حرات کے ارے پاپیوں کیا پاپ سے اندھیرا ہو گیا کالی کالنی سے یہاں کالا سچا دھیرا ہو گیا لیکن اندھی بھی سواس مینا جھنگی گواوا خود بھگوان کے بھجن سے بولاوا ارے لوٹ کے دھوکے مالو مال لوٹیرا ہو گیا کالی کلنی سے یہاں کالا سچا دھیرا ہو گیا بھجنگی بھجنکر نام کی بندے بھجنکر نام کی بندے پرم پتہ پرمیشور کی اور بڑے انگھوٹی کی پرابتی ہوگی ایسے پاک ہنڈیوں پر اپنا وقت گوانا ان کے پاس جانا یہ خطرناک ہے مطروں گروہ بیہاری گولے کان سورج نکلی لال سورگ بسے چنگ کا کبھی جگ جاہیر پیارے لال مانو تاہد کے کھالے گر پری بیجائی گیا کبھی داروں سے پھوٹے چھالے مانو تاہد کے کھالے گر پری مانون تاہد کے کھالے